جوٹی جی جوٹی ارورا جی آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طریقے سے ہیلپ کرے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو رد کرنے کی مانگ ہے چھاتروں کی کیونکہ جو میکسیمم یا چکاہیں اس میں یہی مانگ کی گئے کہ اس کو رد کر دیا جائے ایسا ہونا چاہیے جی نمشکار سب سے پہلے تمہیں یہ کہنا چاہوں گی ڈیفینیٹلی سبی سٹوڈنٹس کی مانگ ہے کہ اگزام کو دوبارہ سے کروانا چاہیے رینیٹ ہونا چاہیے کیونکہ کہیں نا کہیں اتنے سارے ثبوت سامنے آ رہے ہیں جس سے کہ یہ تو کلیر ہو رہا ہے جس میں NTA بھی یہ بات مانتا ہے کہ یہاں پیپر لیک ہوا اور سپریم کورٹ بھی اس بات سے اگری کر دی ہے تو سر لیک تو ہوا ہے یہ تو تیہ ہے اب کتنے بڑے پیمانے پہ ہوا کتنے چھوٹے پیمانے پہ ہوا یہ سر لیک تو لیک ہے نا اب اس کا فائدہ چاہے چند لوگوں نے لیا یا زیادہ لوگوں نے لیا کہیں نا کہیں ڈیزرون کیانڈیٹلیٹ تو ہٹا نا وہاں سے تھاری لڑائی جو ہے رینک کی ہے پورے انڈیا میں پچھپن ہزار سیٹے ہیں چلیے اس میں کچھ نئی کاللیج انٹریڈیوز ہوئے میں کہتی ہوں ساٹھ ہزار سیٹے ہیں سٹارٹنگ کے ساٹھ ہزار بچوں کا رینک اٹھا کے دیکھ لیجئے نا سر کہیں نا کہیں نون ڈیزاروی کیانڈیٹ کو عجیس کیا گیا ہے لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے اور جو بچے اتنے سالوں سے تیاری کر رہے ہیں کڑی محنت کے بعد میں جب وہ آج اپنی محنت سے تیسرے اٹیمپ میں چوتھے اٹیمپ میں جب وہ چھتہ تیس چھتہ چالیس نمبر لے کر آتے ہیں تو ان کا رینک چلا جاتا ہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار جو کی اسمباب ہو جاتا ہے بچوں کے لیے ایک سرکاری کالیج لینا چیٹنگ تو چیٹنگ ہے خون کی سجا تو سجا تو سجا بے خون کرو یا ساتھ خون کرو آپ کہو جب بڑے پیمانے پر ہوا ہے تو وہی اس چیز کو رینیٹ ہوگا چھوٹے پیمانے پر ہوا ہے تو اس کو ہٹ جائے گا اگری کرتی ہوں کہ رینیٹ کروانا اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے اور راؤنڈ جولائی انڈ چل رہا ہے تو رینیٹ ہونا اتنا ایزی بھی نہیں ہے سرکار کے لیے انٹی اے کے لیے کہ رینیٹ کی گوشنا کی جائے لیکن ات لیسٹ جو سٹارٹنگ کے 1 لکھ کانڈیڈیٹ ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے کہ یہ بچہ ہے بیسکلی کالیبر کانڈیڈیٹ ہے بھی یا نہیں بھی ہے نون کالیبر کانڈیڈیٹ 12 میں فیل ہیں اور نیٹ میں ٹاپ کر رہے ہیں کیسے سمبھو ہے بعد والے جو کانڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو ہائی رینگ والے کانڈیڈیٹس ہیں 2 لاغ 3 لاغ 3 لاغ دے نوز کے ہمیں پرائیویٹ کالیج ملے گا اتنے لائٹی پیس دے کے ہی کہ ان کے ادویشن سبھو ہے سانجھے جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اب پرپوس کے لیے اگر اس کو پندر دن بھی دن مہینے میں اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو there is a big question mark on India اور دوسرا یہ ہے کہ capability ان کے پاس ہے and whether we should live with stigma or we should live without stigma کیونکہ اگر آپ یہ push کر دیں گے یہ ایک نام لیکن یہ کلنگ تو لگا رہا جائے گا آپ بول رہے ہیں کہ جیسے proof نہیں ہو رہا ہے disprove بھی تو نہیں ہو رہا ہے تو choice کیا ہمارے پاس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں non deserving candidates پہنچیں اس سے اچھا ہے کہ اس کو دوبارہ سے ایوجید کرائی جائے پرکشا کو جیسا کی جو aspirants ہیں وہ demand کر رہے ہیں میں آپ کے پاس آؤں گا جوتی جی کاجل کے پاس چل رہا ہوں کاجل خود neat aspirants ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ جو درد ہے شاید وہ کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوگا کاجل آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں اور جو سپریم کورٹ نے یہ result جاری کرنے کے لئے کہا ہے اس کے بعد کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لئے positive جائے گا سر سب سے پہلے تو جو سب بول رہے ہیں کہ leak نہیں ہوا ہے کوئی limited جگہ پہ ہوئے یہ تو result دیکھ کئی پتہ چل رہا ہے کہ leak ہوا ہے وہ بھی بڑے scale پہ ہوئے اب ہم سے proof مانگا جائے تو student کہاں سے proof لائے گا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی body نہیں ہے جسے ہم بولے کہ آپ ہمیں یہ proof لانے یہ checking کر کے دیجئے کہ وہاں پہ یہ مل سکتا ہے تو ہمیں جو کرنا ہے وہ ہمیں خود کرنا ہے اور اس سے بھی بڑی بات چاہینا سے ہماری بنتی نہیں ہے پر ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ ایک بے پیپر لیگ کا کیس نہیں ہوتا جبکہ وہاں پہ ہمارے سے زیادہ سٹوڈنٹ پیپر دیتے ہیں اس سال جو ہوا ہوا پر آنے والے ٹائم میں بھی ہمیں سیفٹی میجر لینے چاہیے اور اس سال رینیٹ اس لیے کرانا چاہیے کیونکہ ایسے سٹوڈنٹ اگر چلے جائیں گے تو ابھی جیسے ایمز پٹنا ایمز رانچی جوڈپور سے سٹوڈنٹ پکرے گئے جو سالور گینگ میں یہ سٹوڈنٹ کیا کریں گے ہلاج تو کرنے پہیں گے انہیں تو سرپ ڈگری خرید کے دیوار پر لگانی ہے کہ ہم یہاں سے ڈاکٹر بن کے آئے ہیں یہ بھی تو فیر ویسے ہی کام کریں گے اور اسے ہیلت سسٹم انڈیا کا کتنا خراب ہو جائے گا آپ یہ سوچیں اگر آپ بول رہے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس کوئی ویسا ایویڈنس نہیں کہ ہم کلیکٹ کر نہیں سکتے پر جس سٹوڈنٹ نے چوویس لاکھ بچوں نے پیپر دیا ہے وہ بول رہے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ کو پتہ ہے اس کے ٹیچر کو پتہ ہے اس کے پیرنٹس کو پتہ ہے کہ لیک ہوا ہے پیپر اگر نہیں ہوا ہے تو ایسے ریزلٹ جو اگر میرا ریزلٹ دیکھ لیں میری 15,000 رنکہ نی چاہیتی پر 56,000 آئی ہے اس میں MBBS دور مجھے BDS میں بھی ایڈمیشن نہیں ملے گا اور یہاں پہ جو ٹاپ ڈیر لاکھ بچوں کی بات ہو رہی ہے کئی کئی سٹیٹس میں یہ بھی ہے کہ ریزرویشن کوٹا بھی ہو جاتا اور سٹیٹ ڈومیشن لگا کے کٹ آف کام چلے جاتی ہے ان بچوں کو بھی پرابلم ہے تو ہمیں ہر اینگل سے دیکھنا پڑے گا اور یہ ریزلٹ سینٹر وائز نکلا ہے اس کا جو ابھی ہماری طرف سے جو گروپ جو ہماری کاؤنسل کی ہیلپ کر رہی ہوں گی کری رہی ہے تب ہی تو لائیرز اتنا کوشن پوچھ پا رہے ڈیٹا دے پا رہے ہیں تو امید ہے کہ وہ جو ابھی ریزلٹ نکلا ہے اس سے کچھ نہ کچھ ہیلپ ہوگا آپ یہی چاہتے ہیں آپ یہی چاہتے ہیں کہ یہ ایکزام ہو یا سر چاہتے ہیں اور ہمیں سپریم کورٹ سے سی جائی سر سے پوری امید ہے جو اندھا قانون آپ لوگوں نے فلم دیکھی ہوگی مطاب بچین جی رجنی کانت کی وہ ایمیجنری فلم ہے پر اس کہانی کو حقیقت نہیں ودل لے دیں گے سپریم کورٹ کے ججز ہمیں پوری امید ہے اشوینی سر اشوینی دوبے جی یہ تیہ کرنا کہ جو لیک ہے وہ چھوٹے سطر پہ ہوا یا ایک بڑے سطر پہ ہوا کیا اتنا آسان ہوگا اس ریزلٹ کو جاری کیے جانے کے بعد بھی میں دیکھئے ہونریبل سپریم کورٹ نے ری اگزام کو لے کر کے